ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ریسیپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کلیجی مسالہ اور یہ تھوڑا سا افغانی ٹچ میں میں نے بنائی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے آپ کو میری ریسیپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی سب سے پہلے میں نے پریشر کوکر میں اویل لیا ہے جو کی ورن سرونگ سپون ہے جس میں میں نے ایڈ کیا ہے گرین الائچی لاؤنگ تیز پتہ زیرا این پڑی الائچی ہلکا سا سوٹے کریں گے ہم اس کو 30 سکنڈ کے لئے اس کے بعد میں نے یہ جنجر گرلک کو میں نے چاپ کر لیا ہے باریک باریک اس میں دس سے پندرہ گرلک ہیں جس کو میں نے چاپ کیا ہے اور دو انچ کا جنجر کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچیں ہیں جو میں نے بیچ سے اس کو کٹ کر کے تب ڈالا ہے اور اس کو ہلکا سوٹے کریں گے اس کے بعد میں نے یہ ایک بڑے سائز کی الیانتی اس کو چاپ کیا ہے اس کو ایڈ کیا ہے اور اب اس کو سوٹے کریں گے اس کے بعد میں نے یہ بکری کی جو کلے جی ہے اس کو بہت اچھے دھو کے ساف کر لیا ہے اور اس کو ایڈ کر دیں گے یہ ہاف کے جی ہے اس کے بعد اب ساری چیزوں کو اچھے سے ہم بھونیں گے کم سے کم چار سے پانچ منٹ تک آپ کو بھوننا ہے اس کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کا ٹماتر جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں ٹماتر ڈالنے سے بہت اچھا اور کلر بھی آتا ہے اب اس کو ضرور ایڈ کریں اب ٹماتر کے ساتھ اس کو چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے اس کے بعد ہمیں ایڈ کرنے ہیں ڈرائی سپائسز جس میں ہیں کیومن پاوڈر کورینڈر پاوڈر ٹرمریک پاوڈر چیلی پاوڈر گھرم مسالہ سارے مسالوں کی ون ون ٹی سپول ہیں اور اب اس کو اچھے سے بھونیں گے دب تک ہمارے مسالے بھون نہیں جاتے اچھے سے اس کے بعد ہمیں ایڈ کرنا ہے کرڈ جو کہ ہنڈرڈ ایمل ہے اور کرڈ کی ساتھ ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے ابھی تک ہم نے اس پہ پانی ایڈ نہیں کیا یہاں پہ میں ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں سالٹ آپ اپنے حساب سے ایڈ کریں اب یہاں پہ اس کو ایک مکس دیں گے اور اس کے بعد ہم لٹ سے کلوز کر دیں گے دو سیٹی آنے دیں گے کیونکہ اس کو زیادہ ہارڈ ہو جائے گی اگر ہم زیادہ پکائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سیٹی آئی ہے اس کے بعد میں اس کو کھول کر دیں گے اس کے بعد میں اس کو ٹرانسپر کر لوں گی پین میں کیونکہ کھلے برطن میں بہت اچھے سے مسالہ اس کا بھونے گا اور یہ اچھی پکے گی بھی اس کو بہت زیادہ نہیں پکاتے بہت زیادہ پکانے سے یہ ہارڈ ہو جاتی ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اور یہ جو ہے آل موس ڈن ہے یہاں پہ جس کوکر بھی میں نے اس کو پکایا تھا پرشیر دیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس میں ڈال دیا ہے جو بھی مسالہ تھا اس میں آ گیا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے دس منٹ تک کوک کریں گے سلو گیس پہ اور اس کے بعد یہ ہے ڈن ہو چاہے گا اور اس کو سو کریں گے یہاں پہ ہو گیا ہے ڈن اور یہ میں نے بند کر دیا ہے لیٹ لگا دی تاکہ تیرہ ہے وہ اوپر آجو اور میں آپ کو سو کر کے دکھاتی ہوں یہ تھی میری بہت ہی سیمپل چھوٹی اور بہت ہی اچھی ریسپی آپ اس کو ایک بار ہی ضرور ٹرائے کریں آپ اپنے گیس کو بھی کھائی کیونکہ یہ بہت ہی یمی بانی ہے اور اسی پروسس کو فالو کریں اور انشاءاللہ بہت ہی اچھے ریزلٹس آئیں گے اور کیسی لگی آج آپ کو میری یہ ریسپی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کو لائک ضرور کریں میرے چینل کی ریسپیس کو ٹرائی کریں اور فیمیلی کے ساتھ انجوائے کریئے thank you so much for the watching بائے بائے حافظ موسیقی 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 موسیقی